اسلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک 180 سکوائر یارٹس کے گھر کا ٹور لے کے آیا ہوں یہ گھر کا فرنٹ الیویشن ہے اب میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو پھر ہم اس گھر کے جو ہے وہ ٹور کا سٹارٹ کرتے ہیں اس گھر کی اگر سب سے پہلے لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ روینیو فیز ون کے اندر ہے اور یہ ٹور سٹارٹ کیا ہے تو یہ سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ کار پورچ ہے اس کے اندر ایک بڑی سیڈان گارڈی جو ہے وہ ایزیلی پاک ہو سکتی ہے اس کے ساتھ دو یا تین جو ہے وہ بائکس کا بھی پارکنگ سپیس موجود ہے انٹر ہوتے ہی آپ کو جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ پہ ایک سرونٹ کوارٹر نظر آئے گا ایک سمال سا سرونٹ کوارٹر جس کے ساتھ اٹیچ واشروم بھی دیا گیا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کے ٹی وی لاؤنج کی انٹرنس ہے اور ٹی وی لاؤنج میں انٹر ہوتے ہیں آپ سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت ہی الیگنٹ بہت خوبصورت ڈیزائن جو ہے وہ وڈن کلر میں دی گئی ہے اور یہ اس کا ٹی وی لاؤنج کا سپیس ونٹیلیشن کے لیے ڈکٹ جو ہے وہ ایک دیا گیا ہے ٹی وی لاؤنج کی طرف سے بھی اور کچن کی طرف سے بھی اور یہ آپ کچن کا ایک خوبصورت ویو دیکھ سکتے ہیں بلو اور ڈارگ بلو اور وائٹ میں جو ہے وہ اس کی کمبینیشن رکھی گئی ہے اور بہت ہی اچھی کالیٹی کا جو ہے وہ ورک ہمیں نظر آرہا ہے کچن کے اندر آپ کیبنٹس کا ویو دیکھ سکتے ہیں بہت کلر فل اور بہت ہی اچھا ویو ایک جو ہے وہ کیبنٹس دے رہی ہیں اور وڈن کالیٹی بھی نو ڈاؤٹ بہت اچھی رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈلز جو ہیں وہ بھی بہت پریمیم کالیٹی کے رکھے گئے ہیں عموماً آج کل یہ جو ہے ٹرینڈ میں چل رہا ہے یہ سب اور یہ سنگھ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک یونیک سا ڈیزائن رکھا گیا ہے اور یہ جو ونڈو ہے یہ کچھن کے بیک سائٹ طرف یہ بھی ونٹیلیشن کے لیے یہ اوورال سپیس کافی وائیڈ سپیس ہے کچھن کے اندر بھی کھڑے ہونے کی اچھی جگہ ہے تو چلتے ہیں اس کے رومز کی طرف تو گراؤنڈ فلور پہ اس کے تین رومز ہیں دو بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم ہے یہ ہم فرسٹ روم میں اس کے آگئے ہیں آپ اس کا سلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سمپل رکھا گیا ہے لیکن بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو اور ٹائل فلورنگ ہے بلیک اور وائٹ میں اور یہ واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں دورز کی جو کالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی رکھی گئی ہے اوورال جو ورک ہے وہ اچھی کالٹی کا مینٹین کی گئی ہے یہ سیکنڈ روم میں اس کی سی لنگ ڈیزائن آپ نے دیکھی اور یہ آپ وینڈوز دیکھ سکتے ہیں اس کی جو روم میں وینٹیلیشن کے حساب سے یہ گھر جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ یہ مین جو ہے وہ اس کو فورٹی فٹ فرنٹ روڈ ٹچ کرتا ہے چلتے ہیں اس کے تھرڈ روم کی طرف یہ جو ہے وہ اس کو آپ ایز اڈرائنگ روم یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کسی سی لنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سی لنگ ڈیزائن دیا گیا ہے اس میں بھی وڈن ٹچ جو ہے وہ سی لنگ کو سب میں دیا گیا ہے کیونکہ یہ آج کل جو ہے وہ ٹرنڈنگ ہے اور یہ آپ واش روم اس کا دیکھ سکتے ہیں سینٹری جو ہے وہ بھی بہت اچھی کالٹی کی یوز کی گئی ہے تو گراؤنڈ فلور کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف اس گھر کا جو ایڈیا ہے وہ ون ایٹی سکوائر یارٹس ہے تو ون ایٹی سکوائر یارٹس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے یہ اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے باہر کا ایک ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سپیس جو ہے کافی سٹنگ کے لیے اچھا سپیس بنایا گیا ہے جو اوپن ٹیرس سا دیا گیا ہے فرنٹ سے چلتے ہیں اس کے اب ہم رومز کی طرف اور لاؤنج کی طرف تو یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں اس کے فرسٹ فلور کے لاؤنج کی طرف تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ تھری رومز کا جو ہے وہ فرسٹ فلور پہ بھی تھری رومز دیا گیا ہے اور یہ آپ ونٹیلیشن کے ساتھ سے ڈک دیکھ سکتے ہیں لاؤنج میں جو اوپن ہو رہی ہے جس سے جو ہے وہ ونٹیلیشن کا جو ہے وہ آپ کو کوئی پرابلل نہیں ہوگا یہ آپ کو اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور پریمیم ڈیزائن جو ہے وہ سیلنگ میں دیا گیا ہے اور یہ کچن کا ایک آپ ویو دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ریڈ کلر رکھا گیا ہے کچن میں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت اور اپیلنگ ٹچ دے رہا ہے اور یہ آپ اس کے سیم جو ہے وہ میپ سیم ہی ہے گراؤنڈ اور فرسٹ کا سو صرف کلر اور کنٹراسٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے چلتے ہیں اس کے رومز کی طرف تو فرسٹ روم میں ہم آجاتے ہیں فرسٹ فلور کا فرسٹ روم ہے یہ اور اب اس کی سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کیونکہ یہ جو آج کل جو ڈیزائنز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی آنر کی طرف سے سارا کچھ وہ رکھوائے گیا ہے سب کچھ جو ہے وہ موڈرن رکھا گیا ہے اس گھر میں کافی سٹائلش تا گھر جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے آپ آشروم دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائلنگ دیکھ سکتے ہیں سینیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے سیکنڈ روم کی طرف اور اس میں بھی آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں یہ بھی سمپل رکھا گیا ہے لیکن بہت ہی اٹریکٹیو اور خوبصورت لک جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہے یہ گھر اور اس کا آپ آشروم کا بھی ایک ویو دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے روم کی طرف تو یہ اس کا جو ہے وہ تیسرا روم ہے فرسٹ فلور کا ٹوٹل جو ہے وہ اس گھر میں سکس رومز ہیں اس کی سیلنگ ڈیزائن بہت خوبصورت ہے ٹوٹل سکس رومز جو ہے وہ اس گھر میں دیئے گئے ہیں مین روینیو فیز ون کے اندر بہت ہی خوبصورت کالونی ہے یہ نیو ڈیولپ ہو رہی ہے اور کافی گھر اس میں بن چکے ہیں فیملیز بھی شفٹ ہو گئی ہیں تو ان فیوچر جو ہے وہ سیکنڈ کاسم آباد ہے یہ اب اس کا واش روم کا بھی ویو ایک آپ کو میں دکھا دوں پھر چلتے ہیں ہم اس کی چھت کی طرف یہاں پہ جو ہے وہ کموٹ یوز کیا گیا ہے چلتے ہیں اس کی چھت کی طرف اچھا اگر اس گھر کی پرائس کی بات کی جائے تو آنر جو ہے وہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہے دو کروڑ بیس لاکھ روپے ہے تو مزید جو ہے وہ آپ کی آفرس پہ ڈیپرینڈ کرتا ہے تو اب ہم اس کی چھت پہ آ گئے ہیں اور میں اپنا نمبر بھی منچن کر دوں گا جو بھی کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک سپیس دیا گیا ہے جس کو آپ ایزے سٹور یوز کرتے ہیں اور چھت کی طرف اگر دیکھا جائے تو کافی وائیڈ اور اوپن چھت ہے اور سامنے جو ہے وہ وارٹر ٹینک اس کا اور واشروم دیا گیا ہے بہت اچھا سپیس جو ہے وہ چھت پہ بھی آپ کو مل رہا ہے اور یہ ڈکٹ کا وہ ویو ہے جو وینٹیلیشن کے لیے دو ڈکٹس یوز ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ڈکٹ ہے اور ایک جو ہے وہ رائٹ ہینڈ کی طرف ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ